سیسری کار جی پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ سب کے چینل ایسیس بیلزز گروپ کے اوپر تو دوستو میں شرنجی سنگھ آج آپ کو دکھانے لگا ہوں پانسو گج کا گھر ایک کنال کا گھر جس کی لکیشن رہے گی گمارڈا کے سیکٹر کے اندر محالی کے اندر پروپر نا اور اے روڈ کی یہ پروپٹی رہے گی پانسو گج میں ٹرپل سٹوری بنا ہوا ہے اور دیکھئے بہت شاندار اور الٹر لکزیز آپ کو اس میں برک ملنے والا ہے ڈوپلے ہاؤس ہے ڈوپلیکس ہے پانچ گاڑیوں کی پارکنگ ہے اے روڈ کو فیسنگ ہے گمارڈا کا سیکٹر ہے اور یہ جو مین روڈ رہے گا سیدھی اے روڈ روڈ سے کنیکٹیویٹی رہے گی سامنے دیکھ سکتے ہو آپ بہت اچھری گرینری منٹین کی گئی ہے مین یہ گمارڈا کے سیکٹر رہنے والے ہیں سیکٹر سیونٹی نائن سامنے دیکھ رہے ہو آپ اور دیکھ سکتے ہو آپ برینڈ نیو پروپٹی ہے سیکٹر محالی کا رہے گئی ہے دیکھیں یہاں پہ بھی گرینری منٹین کی گئی ہے پچھنا گارڈن آپ کو بھر کے بہاں بھی مل جاتا ہے اور فیسنگ گرین بیلٹی رہے گا ہے پروپرلی اے روڈ کے اوپر رہے گا پارکنگ بلکل فری ہے تینوں فلوروں کی لیے الگل بیل مل جائیں گے آپ کو ویڈیو دوڑ بل مل جائے گا سلائیڈنگ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اوپریٹ گیٹ مل جائے گا فری ہولڈ پروپٹی ہے پانسو گج میں بنی ہوئے ہیں لیفٹ ہوم تیٹر پوجہ روم اور اندر سے سٹیئر باہر سے سٹیئر ساری فیسلیٹیز آپ کو اس میں ملنے والی ہیں تو چار سے پانچ بڑی ایسیوی گارڈوں کی پارکنگ مل گیا پرسنل گھر کے اندر بھی گارڈن مل گیا دیکھیں یہاں پہ تین گاڑی ہیں بڑی ایسیوی پارک کر سکتے ہو آپ پورے فرنٹ ایلیویشن کو موڈرن ڈیزائن کے ساتھ آرکیٹیکچر پلان کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے بہت اچھا موڈرن ایلیویشن رہنے والا گھر کا اور پچار جو اس پلوڈ کا سائز رہے گا وہ پچاس فٹ وائیڈ اور نبے فٹ لیند پچار بھئی نبے سائز دے بیچھے پانچ سو کرتا تھا برینڈ نیو ڈپلے ہاؤس لے کے آئے ہیں مہاری دے سیکٹر دے اندر اور کافی پرائیم لکیشن دے اندر ہے گئے یہ جو سٹیئرز کا ایریا ہے یہ باہر سے سٹیئر ہے جو روف ٹاپ تھا کنیکٹ رہنے والی ہیں اور یہ گارڈن ایریا آگیا گھر کے اندر بھی آپ کو پرسنل گارڈن مل رہا ہے پورے فرنٹ ایلیویشن کے اوپر وانڈر میکس کا اور اور ایچ پی ایل کا اور آپ کو ٹکچر کا اور والٹ آئیز کا اور گری نیٹ کا اور پلس اٹیلین مابل کارک ملنے والا ہے بہت اچھا ڈزائن مارڈن آرکیٹکچر پلان کی اندر پورا گھر یہ پلان کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سی کیوٹی کے لئے لگا ہوئے ہیں سارا آٹم میشن کے ساتھ اپریٹر ہے پورا الیکٹریکل کنٹرول یہ دیکھئے سٹینڈرڈ گیارہ فٹ کا دور انٹر پہ ہی آپ کا مل جاتا ہے ڈیجیٹل لک رہنے والا ہے اور یہ لمبی پول کے اوپر پر آپ کو ٹکچر ورک ملنے والا ہے یہاں سے ہوتی ہے گھر کی انٹری فری ہولڈ پراپٹی ہے کسی بھی بینک سے آپ اس کے اوپر لون کرا سکتے ہو پانچ سو گھر کی آپشن بہت یہ چانس ہے پرائیم لیکیشن کے سکٹر کے اندر آپ کو ملے گی تو برینڈ نیو پراپٹی بہت بڑیہ کام کے ساتھ پورا لگزریز ورک اس پورے گھر کے اندر آپ کو ملے گا دیکھئے انٹر کرتے ہیں اس کیوٹی سسٹم آگیا یہ پورا کنٹرول یہاں سے آپ کو اس کیوٹی سسٹم کے ساتھ مل جائے گا انٹر کرتے ہیں لیفٹین شیئٹ پہ سب سے پہلے پاورڈر روم آگیا گیسٹ پاورڈر روم تو اٹیلین مابل کے ساتھ یہ پورا گھر فلورنگ آپ کو اٹیلین مابل کے ساتھ ملنے والا ہے پانچ سو گج میں ہے تو ہر ایک فیسلیٹی آپ کو یہاں پہ لگزریز ملنے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی بلکل لیفٹ آگی جو کہ اپنی تینوں فلوروں کے ساتھ کنیکٹر رہے گی دیکھئے کتنی شاندار یہ لیفٹ آپ کو ملنے والی ہے جس میں چھ پرسن سکس پرسن ون ٹائم میں مطلب ٹربل کرتے ہیں اور یہ رائٹن شیئٹ پہ مل جاتا آپ کو ڈرینگ روم دوستو کیا بات ہے کتنی بڑی یہاں پہ یوز بڑی بندو مل جاتی ہے بہت وائٹ ڈرینگ روم رہنے والا ہے اور اتنا سپیسز ڈرینگ روم ہے کہ آپ سٹن بہت چھ سٹنگ آپ کی بن جاتی ہے یہاں پہ شاندار لائٹ مل جاتی ہے آپ کو سی او پی پورے گھر کے اندر ڈان فال سلنگ بہت اچھی رہنے والی ہے سی او پی لائٹس اٹیلین مابل اور پی او پی کے ساتھ آپ کو والز کے اوپر وائٹ واش مل جاتا ہے اور لبی وینڈوز وڈن کے ڈورز رہنے والا ہیں ٹیک وڈ پورے گھر کے اندر ٹیک وڈ ڈورز اور وینڈو جو رہیں گے ٹیک وڈ کے ہیں وہ ساری وینئر کا ورک اور دیکھئے کتنا شاندار کتنا سپیسز یہ ڈرینگ روم رہنے والا ہے اور ٹفن گلاس جو رہنے والے ہیں سلائیڈنگ کورڈ ہیں وہ ساری یہاں پہ اوپنے وال اور فیکسٹ گلاس دونوں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ٹیک وڈ میں سپلیٹ اسیز ہٹاچی کمپنی کے آرڈی انسٹال ہیں یہ اوپنے وال پارٹیشن ہے جس کو آپ سلائیڈ کر سکتے ہو اوپنے وال کر سکتے ہو اور کلوز بھی کر سکتے ہو دیکھئے یہاں پہ ہر ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے utilize کیا گیا ہے تو اب ڈرین گروپ سے نکلتے ہی ہم لوگ آگے چلتے ہیں دیکھئے رائٹین چیٹ پہ فیملی لانچ آ گیا یہاں پہ بھی آپ کی بہت اچھی سٹیئنگ ہوتی ہے سلنڈر لائٹنگ ڈانٹ فال سے لگے اندر بہت اچھی رہنے والی ہیں سٹیئرز اندر سے دیکھو کتنی اچھی وڈن کی سٹیئرز آپ کو مننے والی ہیں اور یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا سٹوریج سٹیئر کے نیچے ہوئی کسی بھی ایری کو میسیوز نہیں کیا گیا بہت اچھے سے ایوٹلائز کیا گیا چینلڈر دیکھ سکتے ہیں آپ ویری بک بہت شان تا اور یہ دیکھئے ایلی ڈی پینلز یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے پوری فال کو ہائیلٹ کیا گیا وڈن کے ساتھ آن سٹون کے ساتھ سلنڈر لائٹس آپ کو ڈان فال سے لن کے اندر مر رہی ہیں اور کلاس پارٹیشن یہاں پہ بھی آپ کو اوپنے وال جو اوپن ایریہ اس کے لیے یہاں پہ آپ سامنے کی وال یہ دیکھ رہی ہو یہ اوپنے وال بھی ہے اور فکسٹ کلاس بھی آگئے یہاں پہ سیم ایسی ایسی ڈینگ رو میں رہنے والا ہے لیفٹ مر رہی ہے آپ کو پانسو گج کا گھر مر رہا ہے گمارٹا کے سکٹ کے اندر تو دوستو بہت اچھی اوپشنز ہے ایک بجٹ پروپٹی آپ کو یہ لے کے آئے ہیں پانسو گج کے اندر تو اگر آپ ایک لگتریز لائف جینا چاہتے ہو لگتریز سٹائل کا گھر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ گھر آپ کے لیے شپیشل اون کے لیے جو ایک بیوٹیفول پروپٹی پلان کر رہے ہیں اور پانسو گج کا لیونگ سٹائل دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اوپنے وال اور سلائیڈنگ ڈورز کے ساتھ آپ کو یہ اوپنے ایریاں مل جاتا ہے واؤ کتنا اچھا ہے اس پورے ایریاں کو ہائلٹ کیا گیا آرٹیفیشل یہاں پہ آپ کو گراس مل جاتے ہیں لور کی ڈزائننگ مل جاتی ہے اور کٹ آؤٹ کے ساتھ نیچر لائٹس دیکھئے پی وی سی لور کا برک ملنے والا ہے سٹون مل گئے یہاں پہ رین شاور مل گیا آپ کو اور یہاں پہ مل جاتا ہے پوڑا روم بہت اچھے طریقے سے ڈزائن کیا گیا پورے ایریاں اور فریش ایر کے لئے بہت اچھا اسے دے کے ڈیوز کر سکتے آپ یہ پوڑا روم آگیا یہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کریں آپ پوری شانتی کے ساتھ بھگوان کو پوری بھگوان جی کی ساتھ نہ کر سکتے ہو اور یہ آگیا ساتھ میں الیکٹریکل کنٹرول پینل روم بڑا الیکٹریکل کنٹرول پینل روم ہے پورا تھری فیز کا کنٹرول پینل پیدا بہت اچھے بنا ہوئے بس بار کے ساتھ اور یہ آگیا فرس بیٹھروم جس کو آپ اپنے گیسٹ بیٹھروم کے پرپس سے بھی یوز کر سکتے ہو بہت سپیسز آپ کو بیٹھروم مل رہے ہیں جس میں آپ کی سٹنگ بھی بہت اچھی بن جاتی ہے پر فائل لائٹس سی اوپی لائٹس اور کوپ لائٹس کو بہت اچھے تریقے سے یوز کیا گیا ہے اور فرس بیٹھروم رہنے والی ہے یہاں پہ پتن چال کے اندر ملت جگجے کہتی ہوئی آپ کو فرس بیٹھروم یہاں پہ مل جاتی ہے اس بیٹھروم کے اندر سامنے دیکھ سکتے بڑا الیکٹی پینلز رہنے والا ہے اور یہ فرنٹ بیٹھروم ہے دوستو تو مگر اندری اس بیٹھروم کے ساتھ جو باہر فرنٹ بھکی سپیس بنی ہوئے وہاں پہ مل جاتی ہے آپ کو سپلیٹ ایسیز پورا گھر فولی فنیسڈ آپ کو ملنے والا ہے بڑی ونڈو یہاں پہ آپ کو ڈریسنگ ایریہ مل جاتا ہے وارڈروف کے ساتھ فول ہائٹ وارڈروف مل گئے ڈیکو کے ورک آپ کو ملنے والا ہے وارڈروف کے اپن اور کافی اچھا ڈریسنگ یونٹ یہاں پہ سٹورج کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ بھی سیلفس کا کام پینڈنگ ہے اوپنے وال ڈراؤز اور دیکھئے وینئر کا برک بہت اچھا یہاں پہ پورے گھر کی اندر آپ کو وینئر کا برک ملے گا اور سلائیڈنگ اور جوڑی پلہ کا برکس ملیں گے دیکھئے پول آٹ یہاں پہ اورڈی مل رہا ہے آپ کو لانگ ہائٹ ہی سارے کبٹس رہنے والے ہیں ٹروپلے ان کے فل ہائٹ تک ملیں گے آپ کو یہ اٹائجڈ واشروم تو کافی اچھا ہائلٹ کیا گیا ہے شاور ایریے کو اور وینٹی کے ایریے کو ساتھ میں لور کی ڈیزائننگ پروفائل آئٹس لکنگ میررر آل شیپ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے تو گلاس پارٹیشن یہاں پہ آپ کو مل گیا اوپنی وال سپیشش پاشروم رہنے والے ہیں والہنگو ٹوالر شیٹ کے ساتھ اب چلتے ہیں ہم لوگ کچھن کی اور تو بلکل یہاں پہ بھی آپ کو شنیدر مل جاتا ہے باول کے ساتھ جو تھری کلر کے ساتھ رہنے والے ہیں کافی اچھا سپیشش ڈائننگ ایریہ یہاں پہ آپ کی اپروکس میٹری لے کے چلو تو ٹوالپ سیٹرز ڈائننگ چیئر کی اچھی سٹنگ مل جاتی ہے ٹوالپس کاؤنٹر یہاں پہ مل جاتا ہے یہ ویڈیو بلور بیل کا کنٹرول آگیا ہے ہاں پہ ٹوالپس کاؤنٹر مل گیا آپ کو ویڈیو شیپ کے اندر بہت بڑی کچن ملی ہے آپ کو وائیڈ کچن ملنے والی ہے ایک سکھ یہاں پہ آگیا صافت کلوز سارے دراؤرز رہیں گے انوٹیک لگی ہوئی ہے جتنے بھی دراؤرز سارے انوٹیک کے ساتھ رہنے والے ہیں خوب اور چیمنی سوگا کے لے ہیں فلوٹڈ گلاس کے ساتھ بھی پللے مل گیا آپ کو اور ڈاولڈ اور فلچ کا یہاں پہ پریوز نے مل گیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ وینیر کا ورک اور یہ ایک سیکرٹ کچن آگیا یہاں پہ بھی چیمنی ڈیوڑ سوینک اور خوب آپ کو ساتھ میں مل جاتی ہے اور ڈشواشر ڈبل باکسز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں یہاں پہ بھی فریچہ آگیا آپ کا اور یہ ڈور ہمارا کلوز ہو جاتا ہے اپنین فرنٹ فیس کے کچن پہ آگیا ہم لوگ یہاں سے آپ کو پچھے کا بھیو کچھ بھی نکھتا یہ ایک ایسا کچھن آگیا جو سیکرٹ رہے گا بیک سائیڈ میں اور یہاں پہ ڈراؤز دیکھ سکتے آپ اور اچھا یہاں پہ ڈکو کا کنٹراس آپ کو گمارڈا کے سیکرٹ میں پروپٹی پلان کرتے ہو پانچ سو گج کا اگر بجٹ لے کے چلے تو بیس ڈیل ملے گیا آپ کو یہ کچھ بھی کرانے کی ضرورت نہیں بیک ایڈ بیڑا آگیا گھر کا جو بیٹ ایری آگیا یہ پورا اگر گھر پہ فنکشن کرتے ہو اس ایری کو اس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہو اور دیکھیں کتنا اچھا بیک ایڈ بیڑے کو مینٹین کیا گیا پلانٹس اور ایک لمبی سیلف لانٹری کے لیے بھی اور کوئی فنکشن کرتے ہو اس کے لیے بھی یہاں بھی اس کا تفن گلاس ملے ڈیزائننگ کے ساتھ آپ کو یہاں پہ اور بلکل یہاں پہ ایک ڈائننگ یونٹس آگیا آپ کا بیک ایڈ بیڑے کی دونوں طرف سے کنیکٹیوٹی رہنے والی ہے ڈائننگ پیڑے کی کنیکٹیوٹی ملنے والی ہے تو بہت اچھے طریقے سے گرینری کو مینٹین کیا گیا پورے گھر کی اندر چھوٹے چھوٹے ایک کیومنٹ ہر جگہ پہ پلانٹس کو لے کے چلے ہوئے ہیں تو جیسے ریننگ سیزن ہے میری آپ سب سے بھی یہی ریکوست رہے گی جتنا ہو سکتا دوستو نیچر کے جڑ کے چلیں پلانٹس لگاؤ اور اپنے آس پاس کے محول کو اچھے رکھو یہ آگیا ہمارا سیکنڈ بیڈروم کافی اچھا سپیسز بیڈروم یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے سپلیٹی اسی سی یہاں پہ بھی آپ کو ہٹ آچی کمپنی کے پورے گھر بھی آپ کو سپلیٹی اسی انسٹال ملتے ہیں کپیسٹی دو ٹن ڈھائی ٹن تین ٹن اکارڈن ٹو ایریا اور سامنے ایک بڑا کافی اچھی ڈیزائننگ یہاں پہ کپنی آپ کو مل جاتی ہیں اور ڈریسنگ یونٹ بھی بہت اچھا مل جاتا ہے جیسے ڈریسنگ یونٹ کی واشروم کے اور ایریا کے اور بڑھتے ہیں تو ہمیں لیفٹ رائٹ دونوں سیڈ میں کپورٹس مل جاتے ہیں تو سٹورج بہت اچھی ہے یہاں پہ دوستو دوستو اگر آپ نئے ہو ہمارے چینل پہ تو پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کو ملیں گی ایسی بیلڈرز گروپ کے اوپر سب سے لویسٹ بجٹ کی سب سے بیوریفل پروپٹیز یہی ڈریسنگ یونٹ آگیا اٹیچ واشروم رہنے والا ہے کتنا اچھا سیوپ لائٹس کا یہاں پہ یوز کیا گیا ڈاؤن فالس لنگ کے ساتھ لنبا کاؤنٹر آپ کو یہاں پہ مل گیا وال ہنگ ٹوال شیٹ ہیں واشروم کو بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ڈار اور لائٹ کنٹرا سے یوز کیا گیا وال ٹائلز کے گلاس پارٹیشن آپ کو سبی واشروم کے اندر ملنے والے ہیں جو کے ڈورز کے ساتھ رہنے والے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے آپ جیک اور کی فیٹنگ کے ساتھ رین شاور مل جاتا ہے آپ اور گیزرز ہوت یہاں پہ پر ویزن انسٹال ہیں پہلے سے سو آپ کو فیوچر میں بریک ڈاؤ نہیں کرنا پڑے گا اور اچھی اسیسری جیک اور کی ٹاپ مارڈل آپ کو یہاں پہ سنیٹری میں ملے گی یہ لمبی وال کے سٹیئر کے ساتھ آپ کو وال پی پر گا ورک مل جاتا ہے اور اٹیلی محابل کا ہی یوز کیا گیا تفن گلاس کے ساتھ یہ ہتھی جو رہے گ اور گلاس ہولڈر جو رہنے بلا سٹیئر کے ساتھ وہ سارا ٹیک وڈ کا بنا ہوا ہے فرس پہ یہاں پہ ایک لمبا ڈرینگ روم مل گیا آپ کو لانچ آگیا یہاں پہ کافی اچھی سٹنگ بنتی ہے بالکنی اٹیج جانے والی ہیں اور لیفٹ آگی گراون سی فرس پھولت کنیکٹ اور دیکھئے آٹھ سے دس بندوں کی سٹنگ یہاں پہ آرام سے ہو جاتی ہے سینٹر ٹیویل لگانے کے بعد بہت اچھا سپیس مل جاتا ہے یہ فرنٹ بالکنی آگی اس ایریا کے ویو دیکھ سکتے سٹینلیر سٹیل کی ریلنگ مل جائی اور ساتھ میں تفن گلاس دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے پورے الیویشن کو مارڈن ٹکچر ڈیزائننگ کے ساتھ الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے رین ٹائم ہے دوستہ ابھی ریننگ ہو رہی ہے الگل کی رین ہو رہی ہے تو لائٹ پورے گھر بہت اچھی لائٹ سی اوپ لائٹ سی شیڈو دیکھ سکتے بہت اچھے طریقے سی اوپ لائٹ کو یوز کیا گیا ہمارا جو گران فور سے فرس فور تک سٹیر آگیا کنیکٹ چھوٹی پینٹری اور سٹور روم دیکھ کتنا اچھا یہاں پر گلاس پر فائل کا یوز کیا گیا کاب برس کے اوپر سرائیڈنگ کاب برس رہنے والے ہیں بیوٹی فل ڈیزائننگ کے ساتھ بہت اچھی سٹورج آپ کے کاب برس میں ہو جاتی ہے یہاں پہ اوپن باکس آگئے اوپنی باکس آگئے اور ساتھ میں مل گیا آپ کو سنگل سنگ جس کو آپ انٹری پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہو اور یہ آگیا ہمارا گرانڈ فو سے فرس فو کی جو باہر کی سٹیرز ہیں اس کے ساتھ کنکٹ کا ایریا اور اب ہم لوگ لابی کی اور سے جو لانچ ایریا آگیا فرس فو کے وہاں سے چالتے ہیں تھرڈ بیڈروم کے اور جو گرانڈ فو پہ ایس بیڈروم ہے سیم اس بیڈروم کے اوپر ایک بیڈروم آگیا تھرڈ بیڈروم بہت وائیڈ بیڈروم ملنے والے ہیں آپ پچاس فٹ فرنٹ بہت پچاس فٹ فرنٹ میں بہت اچھے elevations اور بہت اچھے سائز ضرور کرکل کے آتا ہے وائیڈ مل جاتا ہمیں بہت اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ ایک لمبی وال جو بیٹ گئے اوپر جو والے والے یہاں پہ لمبا الیڈ پیارلز مل جاتا پوری وال کو ہائیلٹ کیا گیا وائیڈروم کے ساتھ اور سامنے ایک بڑی بلکنی مل بلکنی آگی بہت اچھی یہاں پہ بہت بڑی بڑی آئیس بیٹ رہنے والے بہت بہت اچھا اور ڈریسنگ یونٹ آگیا یہاں پہ وائیڈ اور گولڈن کنٹراس یہاں پہ آپ کو کبور مل جگا جو ہینڈرلز رہنے والے کبور کبور مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ اور کبور جو رہنگ دیکھیں کتنے اچھے کبور ڈی کو ڈی ساتھ رہنے والے ہیں کفی اچھا ڈی کبور کبور ڈراؤرز بنے ہوئے لائٹ شیڈ اور فول ہائٹ ملنے والے میان نی کے ساتھ ہی ڈریسنگ دیکھ ٹیبل دیکھ سکتے دیکھو کتنا اچھا یہ آپ کو لکنگ میرر وائٹ لوکنگ میر مل جاتا ہے اور اٹائی ڈی واشروم میں کافی اچھی لائٹنگ واشروم کے اندر بھی آپ کو مل جاتی ہے اور فولی لوڈ واشروم ہیں دوستو فین ڈان فال سلنگ سی پی لائٹ پر فائل ایڈ کو لائٹ وائٹ لوکنگ میر گلاس کا پارٹیشن شاور ایک اندر وائل ہنگ ٹوالٹ شیٹ ایفری اگر آپ گھر کو بائی کرتے تو آپ کو پرس نہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرانا پڑے گا دیر مت کی دوستو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں کونٹیکٹ کیجئے وزر کیجئے پروپٹی اور بائی کیجئے اور یہ فورت بیٹروم فرس رو پہ واو کتنا اچھا وائیڈ بیٹروم یہ بھی سپیس رہنے والا بہت اس بیٹروم کے ساتھ بھی بیک اٹ جو فرس رو کی بالکنی رہے کی کرنیکٹ رہنے والی ہیں کھلا ڈللہ ہوا دار کار رہے گا دوستو بہت ایک بڑا ایڈی پینلز یہاں پہ سٹون شیڈ کی آپ کو ورک مل گیا ساتھ میں لور کی ڈی کو وائیٹ شیڈ میں مل گئی آپ کو سپلیٹ ایس مل گئی وینیر کا ٹچ رہنے والا ہے بہت سمپل اور سوپر ورک کے ساتھ پورے گھر کو ڈیزائن کیا گیا کسی بھی چیز کو پڑت اللہ کام نہیں کہ رہ گیا ڈکاو کام رہنے والا ہے پورے گھر کے اندر بہت ساللڈ کنسکشن کے ساتھ کافی اچھا انٹیریر کا ورک ملنے والا ہے روائل پروپٹی ہے جوڑی پلا کپٹ ساب گیا پہ آپ کو ڈکو کے ڈیزائن ملے گی سارے اور یہ دیکھیں ڈریسن یونٹ یہاں پہ بہت اچھی سٹوریج مل جاتی آپ کو آٹائی ڈباش رہنے والا ہیں لائٹ شیڈز کنٹراسی یوز کیے گئے سارے چاہے وہ مائکہ جوائس ہے یا ڈکو کے کنٹراسٹ ہیں یا والٹ آئیز ہیں واشروم کے اندر یا ٹائلین کا بیز کلر دیکھو گے تو بلکل لائٹ شیڈز کی ملنے والے ہیں آپ کو اور چھوٹے چھوٹے اریے کو بہت اچھے طریقے سے یوٹلائز کیا گیا ہے ملنے سٹورج کو بنایا گیا ہے جو بھی چیز کو دھیان میں رکھ ہر چیز کو اسی اکارڈنگ انسٹال کیا گیا ہے سو آپ کو کبھی بھی آگی فیوچر میں ایکسٹر کچھ کلانے کی ضرور نہ بڑھیں تو اب ہم لوگ دکھتے ہے فیفت بیٹروم سبھی بیٹروم ماسٹر بیٹروم اگر بہت اچھا سپیس آپ کو ہر بیٹروم میں مل جاتا ہے ڈریس ایریا وات ایریا الگ سے ملنے والے ہیں ڈان فال سے بہت اچھ ملنے والی ہے اور لائٹنگ تو بہت اچھ تریک سے اس کی گیا دوستو دیکھیں یہاں پہ بھی جگ جگ کرتی وڈن فلورنگ رہنے والی ہے یہ گھر کا پیش آگیا تو اس کے ساتھ بھی آپ کو بالکنی اٹائج چاہے گی کافی اچھی سیٹنگ یہاں پہ بھی بن جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ایریا سبھی جگہ پہ فلور اور بلانٹ کو مانٹین کیا گیا ایک اچھا ایریا چھوٹا گیا یہاں پہ آپ لائی پلاٹس لگا سکتے ہو فلور لگا سکتے ہو تو یہ ایک لمبی بالکنی ملگی جو دونوں بیڈروم کے ساتھ کنیکٹ رہنے والی ہیں اور یہ سٹنگ ایریا ملگی آپ کو یہ گرانٹ فرو کا بیڑا دیکھ سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے پورے گھر کو ڈیزائن کیا گیا ایک modern architecture designing یہاں پہ آپ دیکھنے کو ملے گی LED panels بہت اچھا رہنے والا وینیر کا ورک چھوٹی 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 جو بہت اچھے طریقے سے ہائلائٹ کر رہا اور یہ سلائیڈ دیکھ سکتے ہو کتنا ہیوی ڈریس دونوں سائیڈ سا آپ کو ملے جاتے دوستو اپن ڈراؤز بھی مل گئے یہاں پہ آپ کو اور اٹائی ڈراؤز رہنے والے پورے گھر میں جتنے بھی ڈور اور وینڈوز ہیں چکار سب ہی میر ٹی کو ڈیوز کی گیا راؤنڈ شیپ کے اندر لوکنگ ملے گا لمبا کانٹر ملے گا سیپرٹ شاور ایریا مل گیا آپ گلاس پارٹیشن کے ساتھ اٹائیلین مابل کا یوز مل گیا آپ کو والز کے اوپر بھی فرور کے اوپر بھی تو دوستو اس سے اوپر اور کیا چاہتے ہو پانسو گھج کے اندر ہر ایک فیسلیٹی سے آپ کو دے رہے ہیں یہ سٹیئر آگیا جو ہماری سیکنڈ فلور کے ساتھ کنیکٹ رہنے والی ہیں اور لیفٹ بھی ہے یہاں پہ جو ہماری سیکنڈ فلور تک کنیکٹ رہے گی یہ دو ایریا آگیا ہمارے یہ سیامنے کا جو ایریا ہے وہ سرپنٹ روم کے لیے کنیکٹ رہے گا ڈرائی ور کے لیے سرپنٹ کے لیے کیا ٹیکر کے لیے اور سٹیئر گران فلور سے آرہی 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 وہ ہی ایریا دکھا دیتے ہیں آپ دیکھئے یہاں پہ بھی اس چیز کو بھی اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ بہت اچھا ورک ملنے والا ہے ایمیس کی ریلنگ رہے گی یہاں پہ انٹر کرتی سامنے آپ کو ڈیول سنگ کے ساتھ یہاں پہ ایک کچھن ایریا مل گیا اور سٹنگ یہاں پہ بہت اچھی بن جاتی ہے دو بیڈروم مل گئے بہت دل کھول کے پیسے لائے ہوئے کر دی مل دل جان کر بڑا ہے ٹکاو کم ہو ہے سال بہت اور یہ بیڈر آگیا یہ آٹائج واشروم رہے گا جو کومن واشروم آگیا تو انہوں بیڈروم کے ساتھ آٹائج رہنے والا ہے یہ ایک لمبی بالکنی آگی جو دونوں روم کے ساتھ کنیکٹ رہے گی دیکھیں اور یہاں پہ آپ وڈن فلورنگ کے ٹائلز مل جاتی ہیں اور اوپن ایری مل گیا جہاں پہ آٹیفیشل گراس مل جاتا ہے اور پور ایری کو رف چھوڑا گیا جہاں پہ اپنی گرینری فلا فلا اور پلانٹ آپ لگا سکتے ہو تو بہت اچھا ویو ہے پورے گھر کے ایریویشن کو مورڈن ایری آرکیٹیکچر پلانٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے آرکیٹیکچر پلانٹ بہت بڑی آرینی مل ہے پورے گھر کا اس لمبی وارز کے اوپر بھی ٹائلز اور سٹون مل رہا ہے گرین این مابل مل رہا ہے آپ دیکھئے drops ابھی کیمرہ کے اوپر بھی آرہی ہیں جیسے رین ٹائم ہے ابھی یہ ہماری راؤنڈ سٹیئرز آگیا جو روف ٹاپ پہ مینٹیننس کے لیے کیونکہ وارٹ ٹینک اور ایسیز سارے پرویز آپ کو روف ٹاپ پہ مل جاتے ہیں سولر گھر گھر لے گھر 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 دوسری ڈور سے چلتے ہیں سیکنڈ فور کی اور یہاں پہ دیکھو لیفٹ پھر سے آگی سامنے بلکل اور یہ سٹنگ آگی بلکنی کی ستھا اٹائیڈ یہ آگیا بہت وائد اور بڑا ہوم تیٹر یہ لیفٹ آگی جو سیکنڈ فور تک ریکٹ رہنے والی ہیں سبھی والز کے اوپر آپ وال ٹکچر ملنے والا کوئی بال فری نہیں ہے اور یہ لمبا پرجیکٹر کا ہوم تیٹر آگیا تو دوستو سنما ہال تو گھر میں ہی ہے تو پارٹی شاڑی کا رینجمنٹ بھی ہونا چاہیے یہ آگیا پرجیکٹر آم تیٹر اور سامنے آگیا آپ کی بار اور یہ دیکھ سکتے آپ باہر بیٹھ کے بھنجوائے کر سکتے ہو اور اندر تو بات ہی کیا ہے ساری فسلیٹیز آپ کو اس گھر کے اندر مل گئی ہے وارکنگ ڈسنس پہ یہاں پہ گردوارہ صاحب مندر کلب جم پارک مارکٹر ساری فسلیٹیز مال ایفری آپ کو وارکنگ ڈسنس پہ مل جائے گی اور یہ سامنے ایک بڑا بار ملنے والا ہے سامنے بڑی وینڈو سے بھی بھار سے بھی دیکھ سکتے ہو بار ایرے کا اور ہوم بار کاؤنٹر کے ساتھ رہنے والا ہے ایک کاؤنٹر اور یہ آگیا دیکھئے یہاں پہ آپ اپنے سٹوریج کے لئے یوز کر سکتے ہو اگر آپ اس کو بار نہیں بنانا چاہتے تو اپنا اپنے رکوڈنگ یہ دوسری تاریمی بندی ہیں گی اس تاریمی اس جگر نہیں یوٹلائز کر سکتے بار بہت اچھ اپشن رہنے والا بہت اچھی سٹنگ بندی ہے اور لمبا ہائلٹ کیا گیا پوری وال کو یہاں پہ پر جکٹر یہاں سے اپلیوٹ ہوتا ہے اور پورا میوز سسٹم کنٹرول کیا گیا ریموٹ کے ساتھ سارا آٹومیشن یہاں پہ لگا ہو ہے اور اور یہاں پہ مل جاتی ہے آپ کو ایک پینٹری دیکھئے ہر ایک چک فلور میں ہر ایک چیز کو اس اکورڈنگ بنایا گیا جو بھی گھر کی ریموٹ رہتی ہے جو بھی اس پلیس کے اکورڈنگ اس ہس ہس پورا ڈزائن کیا گیا گیا گلاس پروفائل کے ڈور ہیں بہت چھ طریقے سے ڈی ٹلائز کی گیا اور یہ دیکھئے دوستو ایک کمال کی چیز مل جاتا ہے جکو جی مل جاتا ہے اور بہت بڑی ہے دوستو یہ مجھا ہی آگیا یہ پروپٹی وزر کرو گے گھر دیکھو گے گھر سینے جل نہیں کرے گا یہ ہی گھر بھائی کرنا یہ گھر لینا اور یہ پہ رہنا ہے بہت ہی وائی واش روم اپروکس میٹلی بارہ وی پندرہ روم سائز یہ واش رہنے والا ہے اور دیکھئے ٹوالٹ شیٹ کا سیپرر پارٹ مل گیا آپ کو اور شاور ایری کا سیپر پارٹ مل گیا اور ڈریس ایری اچھی لگی تو پیوڈیو پر لائک اور شیئر چینل کو سبسکرائب جلور کیجئے اگر فیوچر میں آپ کوئی بھی کسی بھی پروپٹ پر کر رہے ہو سکرین پی دیکھے نمبر پر کال کیجئے اس گھر کا جو پرائز ہے وہ جانے کے لیے ہمیں کونٹیکٹ کیجئے اور کوئی بھی انکواری ہو کوئی بھی کوشن ہو سکرین پی دیکھے نمبر بھی کال کرنا امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی تینک یو سو مر دوستو جلدی ملتے ہیں ایک اور گھر کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک میں شرنجی سنگھ آج سب سے اجازت لیتا ہوں پرمات مطمئ تاندوس رکھے چڑھ دی کل رکھے تنوا دوستو تھانک یو گوڈ بلیس یو